موسیقی جیرمن سینٹ کا انتخاب مسلم لیگ نون کے وقت کی ایم کی ایم سے ملاقات امد مسلمہ کی تھی ایک مسئلے پر بھی متحد نہیں ہے خواجہ آسف مثال قتل کیس اور آسمہ قتل کیس کے مرکزی ملزمان گرفتار اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں پاکستان ٹیلیویجنیوز پرگیم کپٹل بیو کے ساتھ میں ہوں شفاق اہراؤں میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح دسینیر جرنلیس پرک پتاکستان اسلام علیکم پرک کیا حال ہے آپ کے اوہ علیکم السلام میں ٹھیک ہوں اپنے حسنہ ہی میں ٹھیک ہوں ناظرین ٹاپ سوڈیز آپ نے دیکھی ہے آج کی مارے اپنے ٹاپکس ہوں گے جو کہ ڈسکرٹ ہوں گے آج کی شو میں آپ بھی مارے شو میں شکر کر سکتے ہیں تو لائف کار سلپ نمبرز آپ تو سکرین پر چل رہے ہیں میں بھرپیٹ کر رہتی ہوں سلپ نمبرز ہیں 051-921-2643 دوسرہ نمبر ہے 051-921-2644 جو بھی آپ کا سوال ہے آپ کا پوائنٹ اوپ بیو ہے آج کی ہمارے تینوں پوپیکٹس ریلیٹیڈ آپ ہمیں لائف کار کر کے ہمارے شو کا حصہ بن سکتے ہیں چیئرمن سینٹ کے حوالے سے جو الیکشن ہونا ہے جو ووٹنگ ہونی ہے اس کے حوالے سے کیونکہ ایک طرف جہاں پاکستان مسلمی نواز باقی تمام جماعتوں کے ساتھ مشابت کرتی بھی نظر آ رہی ہے اور لگ ایسا رائے جیسے پاکستان مسلمی نواز کے پاس وہ نمبرز آ چکے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا چیئرمن سینٹ بنا سکتے ہیں دوسری طرف ہمیں پیپلز پارٹی بھی اسی طرح کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی کے رہنما قیوم سملو کے مطابق ستاون ووٹ ہیں سک پیپلز پارٹی کے پاس اور ان کے مطابق ان کے پاس پی ٹی آئی کا ووٹ ہے ایم کی ایم کا ووٹ ہے اس کے علاوہ ان کے پاس جو بلوچستان کے چھے ازاد پینٹرز ہیں ان کا ووٹ ہے اے این پی کا ووٹ ہے اور اس کے ساتھ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کے پاس جے یو آئی فے کا ووٹ ہے یہ وہی جے یو آئی فے ہے جو کہ کل جو ہے اعلان کر چکی ہے کہ ان کے جو ووٹ ہیں وہ پاکستر مسلوی نواز کے پاس ہیں اور وہ یہ بھی بتا چکے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کو انکال کر چکے ہیں لیکن قیوم سنگرو کے مطابق ابھی تک جو جے یو آئی فے ہیں ان کے جو ووٹ ہیں وہ پیپلز پارٹی کے اتاس ہی ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ووٹ ہے جبکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اپنے تیرہ کے تیرہ ووٹ جو ہیں وہ بلوکشستان کی ازاد سینٹرز کے حوالے کرتا ہوں بلوکشستان کے وزیراعالہ کے حوالے کرتا ہوں تاکہ وہ اپنا چیئرمنٹ سینٹ بنا دے اور میرے ووٹ نہ تو پاکستر مسلوی نواز کے لیے ہیں اور کیٹیگورکلی انہوں نے کہا ہے کہ نہ ہی وہ ووٹ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لیے ہیں ہاں اگر کچھ ایسا ہو جائے جو لگتا ایسا ہے کہ جس طرح ازاد سینٹرز کے ہمارے پیپلز پارٹی کو ملتی ہے تو شاید وہ جو ازاد سینٹرز کو ووٹ دیئے ہیں عمران خان صاحب نے تو وہ شاید پیپلز پارٹی کے پاس چلے جائیں تو یہ کچھ اس طرح کی سیٹویشن نظر آ رہی ہے ایمکی ایم کے حوالے سے کیونکہ آج بھی مشاورت ہوئی ہے آج بھی پاکستر مسلوی نواز کا وقت ایمکی ایم کے پاس ملنے گیا ہے بھی گروپ کے پاس بھی گیا اس کے علاوہ جو ہے بادرہ پاس گروپ کے پاس بھی گیا فارو ستار صاحب کے مطابق مشاورت ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کو کسی صورت بھی جو ہے وہ ووٹ نہیں دیے جائیں گے کیونکہ کراچی کا ووٹر نراز ہے ایمکی ایم کا ووٹر نراز ہے اور وہ سب جو ہے ملبا جو ڈالتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے اوپر ڈالتے ہیں پیپلز پارٹی نے جو ان کے ارکان تھے ان کو جو ہے وہ توڑا ہے لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان مسلمی نواز کو ووٹ دینے کے حوالے سے مشاورت کریں گے لیکن باڈی لینگویج سے لگ ایسا رہا ہے کہ جس سے پاکستان مسلمی نواز کے ساتھ ہی ایمکی ایم مل جائے گی فارو سیال اگر آئے نمبر گیمز کو دیکھیں جہاں ہم کل بھی بات کرتے ہیں کہ پاکستان مسلمی نواز میں نظر آ رہی ہے لیکن ساتھ میں آج پیپلز پاچی دی ستاون بوٹ کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے بلکہ سیئے آج دن کے وقت یہ خبر تھی لیکن ان کا جو دعویٰ تھا وہ رات کو ہی ختم ہو چکا تھا رات کے وقت پھر اخیار میں دس گیارہ بجے تک ان کے پاس ڈاکٹر صاحبہ 57 بوٹ آ چکے تھے یا کم از کم ان کو لگ رہا تھا کہ آ گئے ہیں پھر آپ کو کچھ ہو گیا کہ اس کے بعد ایک کر کے ووٹ جانا شروع ہو گیا لیکن اس سے پہلے ہی کہ میں ان تمام چیزوں پر بات کروں میں ذرا تھوڑا سا آپ کا mind بھی ٹک کرنا چاہتا ہوں آپ کے خیال میں سب سے اچھا candidate کون سا ہے اگر آپ کو تیر یا چار برنوں کی list بنانی ہو تو priority wise کون کون ہو کون بندے بتائیں میرے نزدیک جو سب سے زیادہ اچھے candidate اور جن کے حوالے سے میں کہوں گی کہ جن پر پوری پارٹیز بھی متفق ہیں سوائے پیپلز پارٹی کی تو رضا ربانی صاحب کو میں ابھی بھی سب سے اوپر رنگ کرتی ہوں اس کے بعد اگر بات کی جائے تو پاکستان مسلمی نواز میں سے دو candidate ہیں راجہ زفرالغ صاحب بھی ہیں پرویر رشید صاحب بھی ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ ان میں سے کوئی ہو جائے پیپلز پارٹی کے بعد بھی اچھے نام ہیں اگر شہری کا نام ہوتا تو میں obviously رہا تھی کیونکہ خاتون کی وجہ سے اس طرف ہوتا خاتون ایک ڈاکہ سمجھدار ہے وہ اچھی خاتون ہے جو کام ہے وہ بھی ایک چیز داری ہے ان کے ٹیک سے جیسے آپ کے نام سے خاتون ہٹا کے بھی دیکھنا تو mashallah مردانہ عباد لڑنا جو ہے ان کا بھی یہ ہی ہے یہ چار نام ہیں میرے ذہن میں اچھا میں اگر آپ کو کہوں کہ ابھی تک جو بات پہنچی ہے اس کے اندر یہ چاروں نام نہیں ہیں نہیں ہے جو سب سے پہلے ہے نا اکوزہ ربانی صاحب ان کے لیے تو باہر کیاف ابھی بھی آخری وقت تک زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بلاول بھٹو آناؤنس کریں گے بلاول بھٹو کہیں گے سننا کہتر ہے شاید بلاول بھٹو جو ہے وہ ایک بار پھر سرپرائز کر دے اور رضا ربانی صاحب کا نام رضا آج ہے آج شام کی حبر یہ ہے کہ رضا ربانی صاحب کے لیے کراچی کی جہاز کی ٹکٹ آگئی تھی پھر انٹرونشن آئی ہے بلاول صاحب کی اور وہ رک گئے لیکن ابھی تک جو نام جس پہ کمسنسس پہ پہنچے ہوئے ہیں وہ نام ہے حاصل بلزیجو صاحب کا اس کی وجہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کے ساتھ کل رات کو کیا گیم ہو گئی زرداری صاحب اپنی طرف سے اپنا چیئرمن سینٹ بنا کے بیٹھے تھے اور اس کے بعد میں نے دیکھیں میں کب سے کھاکڑ 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 کھا رہا ہوں آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ ہیں کون کہاں پہ ہیں کیونکہ میں بتا رہا تھا یہ انوار اللہ کھاکڑ جو ہے نا ان کو بنانے کا کچھ پلان ہے کچھ لوگوں کا اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ بلوچستان والا خاص طرح پر جو گروپ تھا جو کہ وہاں کے سی ایم کے ساتھ جا کے انہوں نے بیعت کی ایک طرح سے سمجھے پیپلز پارٹی کے لیڈر کے ہاتھ پہ تو اس کے بعد یہ صاحب سمجھے زرداری صاحب سمجھے کہ اب تو گیمندر ہوگی پہنے آپ ہوگئے لیکن اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ کاکر صاحب اور ان کے جو گروپ ہے اس نے ذات کو بغاوت کر دی اور ان کو ڈپٹی چیئر نہیں چاہیے ان کو چیئرمن شک چاہیے پہنی دفعہ سانٹ میں آرہے ہو اور سیاست کا کچھ علیب دے نہیں جانتے اور چھے صرف آپ کے پاس وہ ہیں اس کے بعد کیونکہ ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر دی تھی عمران حان صاحب نے تو عمران حان صاحب نے دیکھا گی آرہی ہاں تو نمبر گن بھی بگر گئی ہے اور اس کے بعد عمران حان صاحب کو کسی اور نے یہ بھی کہا بھائی ایک کو اگر کرنا ہے تو انوار کاکڑ کو سپورٹ کرو ان کے گروپ کو کرو دوسری بات ان کے اپنے سپورٹرز نے کہا کہ بھائیہ جب زرداری صاحب کے ساتھ ایک جلسہ آپ نے وہ شیئر کیا تھا تو وہاں پہ آپ نے کرسیوں سے خطاب کیا تھا آپ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں جی زرداری صاحب کی وجہ سے سب کرسیوں سے خطاب کریں تو انہوں نے بیک آؤٹ کر لیا ہے اور اب یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بلوچستان کے کانڈیڈیٹس کو جہاں الیکٹ کرانا چاہیں گے لیکن وہ ان دونوں سائیڈوں کو نہیں کریں گے اس طرح سے وہ جو چھے بندے تھے جن کے پر اتنے محنت کی اور بلوچستان کے نئے نویلی گورنمنٹ جس کو زرداری صاحب سے بنوانے کی کوشش کی اب وہ پی ٹی آئی میں جاتی ہے انہوں نے نظر آرہی ہے پی ٹی آئی کے ووٹ بھی ان کی طرف ہیں تیرہ ووٹ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں جھولی میں ڈال رہا ہوں اور وزریالہ کی جھولی میں گر گئے ہیں لیکن لگ ایسے رات ہیں انہوں نے چھے وہ جو سینٹرز کے والد سے کہا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب کی کافی سپورٹ ہاتی ہے اور زرداری صاحب ان کی پشت پناہی بھی کرتے رہے ہیں اب آپ نے کہاں کہ وہ چیئرمن سینٹ کی سیٹ مانگ رہے ہیں زرداری صاحب نے صاف کے لئے کہ چیئرمن سینٹ جو ہے وہ صرف پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا دپٹی چیئرمن سے بات ہو سکتی ہے عمران خان صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ دپٹی چیئرمن جو ہے وہ پارٹہ کا بنا دیا جائے اور چیئرمن جو ہے وہ ادھر سے ہی چھے سینٹرز میں سے ہی ان کے بلوچستان میں سے بنا دیا جائے وہ یہ والی بات بھی کہتے ہیں کیا کچھ ایسا لگتا ہے کہ زرداری صاحب کسی ایسی بات میں ان چھے سینٹرز کو قائل کر پائیں کہ وہ دپٹی چیئرمن پہ آجائیں آخر کیونکہ کہتے ہیں نا ڈیمانڈ اپنی کرتے ہیں اور پھر آئیسا آئیسا بارگین کرتے ہیں وہ زرداری صاحب کیا لگتا ہے کہ ایسی کچھ چیز ہو سکتی ہے زرداری صاحب کی حلتی یہ ہے کہ ان کو سمجھ یہ نہیں آرہی ہے کہ وہ جتنی ہی محنت کر لیں آنیا جانیا کر لیں دو گروپس کے اوپر وہ کبھی بھی بینک نہیں کر سکتے ہیں ایک دلوچستانو والا انڈیپینڈنگ گروپ اب دوسرا وہ جو انڈان حان صاحب ہے کیونکہ آخری منٹ پہ بھی ان کے کام میں کسی نے کچھ کہا دینا ہے انہیں نے چینج ہونا ہے اب اس کے بعد میرے پاس اطلاع جو ہے ہو سکتا ہے اللہ تو کہ حاصل بزنجو صاحب کے نام پہ تو زرداری صاحب نے بھی عالم سپورٹ کر دی ہے لیکن اب مجھو یہ نہیں بتا ہے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ فلکس کی کیفیت ایسی ہے کہ آخری وقت تک آخری گھنٹے تک یہ جو ہے جو اور تو لگی رہے گی آج کے دن کینڈیڈیٹ کو یہ آئے گا کل بہت سکنام بھی چینج ہو جائے گا تو اٹھو بہت ہے اور اٹھو سیف تو سی کہ ہر پارٹی کا اپنا کینڈیڈیٹ ہوگا یا جیسے میں نے آپ کو بتایا حاصل بزنجو صاحب جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ میرے خیال میں ایسی شخصیت ہے جن کے اوپر کنسنسز بن سکتا ہے لیکن اس کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کو مسئلہ ہوگا مثال کے طور پر مولانا فضل الرحمن صاحب will not be very happy ٹھیک ہے کیونکہ ان کا تو یہ تھا نا کہ نیشنل پارٹی کو کیوں گورنمنٹ دی اور پی کے ناپ کو کیوں دیوی حکومت اس کی جگہ بلوشستان میں ہماری حکومت ہونے چاہیے تھی تو اس طرح سے کر کے بہت سارے مسائل ہوں گے جزا ربانی صاحب کے لیے میرے خیال میں آخری گھنٹے تک یہ کوشش چلتی رہے گی اور جزا ربانی صاحب کا آج زرداری صاحب نے پھر وہی حرکت کی ہے بلکل وہ حرکت کی ہے جزا ربانی صاحب کو ہم نے سنا اور جو ان کا آج لازت پیچ تھی ایس ای چیئرمن آف پینٹ ہم نے وہ بھی سنی جتنی تاریف کی جائے اس پیچ کی وہ کم ہوگی لیکن فروق کیا اچھا نہ ہوتا کیونکہ اصل میں تو شاید اس کا مطلب ہے زرداری صاحب یہ ہی نہیں چاہ رہے کہ جو چیئرمن سینت آئے وہ پیپل س پارٹی سے وہ یہ ہی نہیں چاہ رہے وہ یہ چاہ رہے کہ جو چیئرمن سیننت آئے وہ وہ ہے जو انجھے جیحاؤری کر سکے ان کی لائن کو تو کر سکے ان کی لائن کو follow کسی اچھا ہوتا کہ پیپل س پارٹی کا کیسا نیٹ رزا ربانی صاحب پیپل س پارٹی سے کتنے عرصے کی رپاکت کتے عرصے کا ساتھ اور وہ نام بھی باتے پلٹیکل پارٹی اس کے جانب پر آ رہا ہے شیخ رشید تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی نواز شریف صاحب نے کیونکہ نام دیئے پاکستان میں سے بھی نواز کا کہنی ریٹ ہے لیکن آنسا جماعت اسلامی کی ہم بات سنیں پی وہ پی ٹی آئی کی ہم بات سنیں این بی کی بات سنیں ہم سب جماعتوں کا دیکھ رہے ہیں کہ وہ الہاق نظر آتا ہے صرف ایک شخصے پر جو کردار ابانی ہے تو اگر درداری صاحب بڑے دل کا مظاہرہ کرتے تو میرا خیال میں یہ وہ کینڈیٹ ہوتا جس کے لیے ساری جماعتیں سارے پلٹیکل پارٹی تمام کے تمام سینیٹرز ووڈ کرتے اور پیپلز پارٹی کا کینڈیٹ ہمیں نظر آتا تو کسی بڑے پیپلز پارٹی کی بات ہو دیکھیں پہلے آپ نے شیخ رشید صاحب کا نام لیا شیخ رشید صاحب کی باتیں سن کے دوزانہ مجھے افسوس ہوتا ہے ٹھیک ہے پر افسوس اپنے لیے نہیں ہوتا کہ میں کہاں پڑ گیا کن لوگوں کے باتیں سننا ہوں بلکہ ان کے لیے ہوتا ہے بھئی بندہ اپنے آپ کو اور کتنا مارے گا ٹھیک ہے کتنا زیادہ ہے آپ کس لیول تک جائیں گے اور وہ ہو رہا ہے ڈیلی ہوتا ہے اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ زرداری صاحب اور شیخ رشید صاحب حالانہ کہ آپ کو بتاؤ گا کہ شیخ رشید صاحب جب جیل میں گئے تھے تو زرداری صاحب کی وجہ سے گئے تھے کیونکہ زرداری صاحب کو بڑا ہوسا ان دینا آیا ہوا تھا تھے ٹھیک لیشن کو افکیس لیکن اصل میں زرداری صاحب کی وجہ سے تھا میکن اگر آپ پرسنلیٹی یہ ایٹیچوڈ دیکھیں تو دونوں کا ایک جیسا ہے یعنی کہ مثال کے طور پر انٹی انٹی انٹیلیکچول ہے اور اس کی زرداری صاحب کے ساتھ میں امپتہیز بھی کرتا ہوں زرداری صاحب جب جنٹلمنٹ تھے مطرمہ کے ساتھ ان کی شادی تھی تو اس زمانے میں بہت ساروں کے پاکستان کے جتنے بھی یہ ہے ہمارے لفرل طبقہ ہے انٹیلیکچول طبقہ ہے ان کے بارے میں کہتا تھا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بلکہ بعض لوگوں نے جا کے خاتول نے جا کے غالبا کہا تھا کہ جب طلاق دے دیں طلاق لے لے مطرمہ کو کہا تھا ابھی یہ الیکشن سے پہلے لیکن ان تمام چیزوں کے بعد ذریعی بات ہے زرداری صاحب نے کبھی قدر نہیں کی انٹیلیکشنز کی اور دوسرا پھر اس کے بعد ایک اور معاملہ بھی ہے کہ زرداری صاحب خود بھی جو ہے ان کی ذہنیت جو ہے وہ وڈیرہ ذہنیت ہے اور پھر انہوں نے پاورٹی بھی دیکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے مشکلات بھی دیکھی ہوئی ہیں اب ایسے وقت میں جو وڈیرہ وہ ہوتا نا خود لیسن پارم دینا پھر قرائب بھی لینا اور پھر وڈیرہ کیا کرتا ہے کہ میرے علاقے میں سکول نہیں بنے گا دشمن کے علاقے میں جہاں اور دو سکول بنا تو میں پیسے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب جو ہے وہ اپنی پارٹی کے اندر اگر کوئی بندہ ہے ایسا جس کی ویلیو ہے تو زرداری صاحب کے لیے اس کی ویلیو بنے ہوئی اور وہ شاید کوئی پرابلم بھی ہے ٹھیک ہے لیکن ترک سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی یہ جو قیونت رمبروں صاحب بات کر رہے ہیں یہ تمام ان پارٹیز کی اور ان سپیشل کی بار کر رہے ہیں جو کہ ہم نے دیکھے کہ پی ایم 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 کو سپورٹ کر گئے ہیں یعنی کہ جے جو آئی فیک اگر بات کرتے ہیں تو وہ کل ہی انہوں نے اعلان بھی کیا انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان سمی نواز کے ساتھ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو انکار بھی کر دیا ہونا وہ یہ کہہ سکتر ہے کہ اپنے مشاویر چل رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہوا پاتا کرکان کے طرف سے بھی ہم نے یہی سنا ہے کہ وہ ان کا جو زیادہ چھکا ہوئے پی ایم ایم کی طرف ہیں ایم کی ایم تو آج بھی فارو ستار صاحب نے کہا ہے کہ کیونکہ کراچی کا ووٹر نراز ہے ایم کی ایم کا ووٹر نراز ہے نراز ان کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کیونکہ ان کے مطابق جو ہے پیپلز پارٹی نے ان کے بہت توڑے ہیں تو پھر کس بات پر کس وجہ سے قیوم سنگرو صاحب کہہ رہے کہ تمام پارٹیز کام آجا ہے لاکر ستابن ووٹ ہے سلام علیکم اللہ سے شکر میرے بھائی کون بات کرو کہاں سے میں اجاز بات کر رہا ہوں ساوڈی عرب رہا جراب اجاز سر میں آپ کا پروگرم بہت بکاتگی سے دیکھتا ہوں بڑی برمانی جراب سر سر یہ آج کا سینس کا میندرشے پر یہ چیئرمنٹ کی بات ہو رہی ہے اس موضوع پر بات کروں گا میں اجاز یہ کہنا چاہتا ہوں پیسہ لگا کے خریدنا اس سے کافی بدنام نہیں ہوتی سیاستردانوں کی پہلے ہی یہ مہتما بہت بدنام ہے اور مہتما ہی بھی چوری ہوتی ہے یعنی انہیں رشوت سب کچھ ہوتا ہے لیکن سیاستردانوں کو خدف کرنا بہت آسان کام ہے تو یہ جو ہمارے ضرورالی صاحب ہیں ہمارے تابت قدر بھی ہیں پاک بارٹی کے چیرمن بھی ہیں انہوں نے جو یہ کردار ادار کیا جو کچھ کیا سیاستردانوں کی زندگی میں اضافہ کی ہے سیاستردانوں کی زندگی میں اس طرح سے چیزیں کی جائیں بلاک میلنگ کی جائیں باقی پیسوں کے تھو خرید نہیں کوشش کی جائیں تو وہ اچھی بات تمہیں ایک اور کالے ہیں سلام علیکم اچھا بھائی اب بلکل صحیح بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر ایک کپکہ ہے تھوڑا فاشستک ہے اور اس کا کوئی پاکستان کے اسٹیٹیوشن سے تعلق نہیں ہے لوگ ہیں جو کہ پربان چڑھتے ہیں جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے اور پھر منٹل یومی کے ساتھ سیاسی طبقہ بھی نہیں جو لوگ یہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو پالٹیٹیشن ہیں ان پر ایک بیانیہ بنے کہ پالٹیٹیشن سارے چھوڑ ہیں آج تک ان لوگوں نے امران حان صاحب کے اوپر بہت زیادہ ہے وہ نہیں کی کیچھر نہیں ڈالی اس لیے امران حان صاحب بھی ان کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں لیکن ان میں ان پر کی کیچھر پڑھنے ہیں کیونکہ ultimate goal is to define کہ پاکستان کے اندر کو ٹیکنوگرائیڈ گورنمنٹ ہی ہونے چاہیے پاکستان کا دیزنٹ ڈیزرپ ڈیموکریسی تو جب بھی کوئی پالٹیشن آئی دفعہ زرداری صاحب نے کیا ہے جو بھی ساستردان ملے گا اس طبقے کے ساتھ آپ جا کے گناہ کرے گا اور پھر ہی ادرکھیں وہی طبقہ جو ہے پاکستان کے تمام ایسٹیوشنز کو بھی گناہ کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے کیونکہ پاکستان کے تمام ایسٹیوشنز آج جو مریت میں برید کرتے ہیں تو ایسے وقت میں یہ معاملہ بڑھ جاتا ہے تو آج زرداری صاحب نے بھی انہیں لوگوں کے ساتھ ملکے اپنا ستیاناز کرائے بھائی آج کے دن ان کو لگتا ہے کہ اگر انہوں نے چیئرمن سالد بنا دلیا تو کیا مل جائے گا ان کو بات یہ ہے کہ پروجیکٹ میں تو پیپلز پارٹی اور آپٹکس وائز دیکھیں زرداری صاحب عبام کے سامنے تو در ہو گئے نا اچھے تو نہیں ہوئے لوگوں نے کہا کہ یہ تو خدیدہ فرفت کرتا ہے یہ فلان چیز کرتا ہے یہ پاسے لگاتا ہے پتہ نے کیا کچھ کرا بندلچستان میں گورنمنٹ گرا دی بندلچستان جس کے حالت اتنی تھی تو اب ان تمام چیزوں پر جب آپ کٹھا کرتے ہیں تو پھر آپ کو پریشان ہونا پڑتا ہے کہ زرداری صاحب کو شاید لوگ تو کہتے ہیں وہ پی ایج میہ ہیں لیکن برحال ان کو اپنی ایکشنز کی کنسی کونسز نظر نہیں آتے اپنی پاٹھی کے لیے بلکہ ٹھیک ہے ایک اور کالو کر سامنے کے لیے سلام علیکم علیکم کون بات کروڑ کہاں سے مجھے بولنا ہوں سوالی سے جنرہ بلکہ مجھے مجھے عمران خان تو یہ جلیے بات کرتے ہیں کہ ہم نے یہ تدیلی جائی یہ تدیلی جائی لیکن فیشہ اور کائیزر وہ بیٹروں بھی اس طرح پڑھائے اور بات کی کام دوئے گرہے وہ بھی اس طرح پڑھیں سلکتیلی وغیرہ تو نہیں ہے تو ہم میاں صاحب پہ گزارش جب دیں تو وہ ہمارے سوال کو بھی تدیلی جائیے بہت شکریہ مکم کے بارے سے بات ہو رہی تھی کیونکہ آج پاروستار صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو زیادہ سینیٹرز ہیں وہ جو ہے بہدر آباد گروپ کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے تو کیا کہیں بہدر آباد گروپ تو نہیں کر رہا پیپلز پارٹی کی سپورٹ جو ہم سمرو نے کہی آپ نے کہا سکھ باتیں ہی ہیں مجھے کالر کا کار جا رہے ہیں ضرور سلام علیکم علیکم سلام میں دشان بات کر رہا ہوں راہوالکنجی سے جی بات کر رہا ہوں جی بات کر رہا ہوں سرمائے جی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جی پیپلز پارٹی ہے ہے جی مجھے پیپلز پارٹی کا جی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ صورت سرمائے جی بات کر رہا ہوں جی پیپلز پارٹی خرچ کے ساتھ شہر ہو گئے میں اس پاس کو نہیں کیا صحیح 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 یہ بات کرنے کے لئے آچھا کوئی اچھا آگے لگتا ہے بہت زیادہ توقف ہو گیا لیکن بات کے اب ہمارے کالہ نے آچھا جو مکم کا مکم کا بننا وہ تھا یہ کہتے ہیں کہ کراچی انیورسٹی کے گیٹ پہ یا کسی میڈیکل کالیج کے گیٹ پہ کھڑے ہوکے لوگوں سے دیڈھر پوچھا جا رہا ہوتا تھا کہ آپ تو نوز کر سکتے ہیں یا نہیں اور جب وہ نہیں کر سکتے تھے ان کو باہر نکال دیا جاتا تھا یہ مدد ہے ہوتا ہے نا ہر ایتھرک کمیونٹی میں کوئی بہت زیادہ جذباتی لوگ ہوتے تو اس کا ریاکشن ہی ہے یہ بیسیکل ہی ہوا تھا آج کل ایمکیم کے جو مسائل ہے اس میں پیپلز پارٹی کا دوبارکہ ہے بہت کنٹیبیوشن ہے ٹھیک ہے لیکن جو اصل میں بلڈوز کرنا ہے وہ شاید پیپلز پارٹی نہیں میں نے بہت دفاع اس پروگرام میں بڑے لوگوں کے نام بتائیں آپ کو لیکن آج کے دن اگر اس وقت ایمکیم کی یہ حالت ہے تو فاروق ستار صاحب کی کنٹیبیوشن نہیں ہے اچھا بہت در آباد گروپ کی کنٹیبیوشن نہیں ہے اب آپ سمجھیں کہ یہ لوگ کہاں جائیں گے ٹھیک ہے یہ زیادہ بات ہے سیکرٹ ووٹ ہی ہوگا بہت زیادہ اوپن بلڈٹ تو نہیں ہوگا چلو اوپن بلڈٹ بھی ہو گیا کچھ بھی ہو گیا آج کے دن آپ سمجھ رہے ہیں کہ سارے کے سارے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جائیں گے لوگوں کو یہ شاید سمجھ میں آرہی ہے وہ جلسے میں بانس کر رہے ہیں اس کے بعد جا کے سانٹ کی بھی نہیں بلڈٹسان کے دوسری ساتھ پہ جلسے بکھیں ٹیلیویشن کے اوپر اوہ انگلیس جلسہ اچھا دھاونپور کا تھا ٹھیک ہے اس کے اولادہ باقیوار جگہوں پہ لوگوں نے علاق کر دی اپنے آپ اب اس کے دو طریقے میں یہ بار بار کہتا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو بھی کمپین چل رہی ہے صحیح ہے غلط ہے کوئی سازش ہے نہیں ہے کام اس کے پاس سے کچھ لوگ مردیٹس رہنے چاہیے جو ان سے بات کر سکے کیونکہ ایک تو شیئر اور پھر زہر ہو جائے تو سری بات حطرنا کو جاتا ہے you have to actually somebody should be there to administer the medicine as well لوگوں مان جاتے ٹھیک ہے یہ ابھی اگزیکٹل یہ بھئی ہے کہ جی انہوں نے ایک بری شرافت سے بہت امتا خیندیڈیٹ کا نام سجیسٹ کیا ٹھیک ہے اچھا اس خیندیڈیٹ کے پر جو بھی کانیا کرے اگر آپ کو اپنے کا جانے نہیں قبول آنا تو آپ پاکستان میں کوئی بھی اجلعہ بندہ آپ کو قبول نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نے آئے آپ نے اترہ سے کاکر سہبان کو نکال کے کہی سے دنا کے چار دن کے بعد وہ آپ جاتے پاس رہنے گے وہ بھی بکر جائیں گے پھر ان سے آپ جان سوڑائیں گے یہاں پر پرنس پر تو ہے جوسرے ہی رئیٹ پر کار مسئلہ ہے اگر پی امیران مثال کے طور پر کل میں نے کہا تھا پرویز رشید صاحب کا نام دیکھ ٹھیک ہے پانیاں چلتی ہیں دان لیکس کے بارے میں کہ جی دان لیکس میں یہ ہو گیا ان کو تو ست اس لیے وہ دیزائن کرنا پڑا تھا کہ جی آپ روک نہیں پائے بالکل ٹھیک ہے ان کے تو کوئی نام نہیں ہے اچھا اگر ان کا نام ہے نا اگر پی امیران کرے گی تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جب دیکھ رہے ہیں اور ٹائگر اس کامیں تو وائی دیو وائنٹو کمیٹ سو اٹھائی میں آپ کیانا چاہتی ہوں کہ اور کون سے نام ہے کیونکہ جو میں نے چار نام بتایا ہے چار نام ڈسکس ہوئے وہ آپ کہتے نہیں اور کون سے نام ہو پکتے ہیں حاصل بزنجے تو بتا دیا نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر میں نے کہا تین چار نام ہیں تو حاصل بزنجے میں نے آپ کو بتایا تکل صورت کو شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم بھو رہا ہوں کراٹی سے جی اسلام علیکم بھو رہا ہوں کون بات کر رہے کہاں سے مرید نیازی بھو رہا ہوں کراٹی سے مرید نیازی شامل علیکم حکم کی جی لازم یہ جو رنٹو بابا اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتا ہے یہ جو اتنا بڑا خریدار پوری حکومتے خرید رہے ہیں اچھا تو نا ویسے تو نوٹس تو کیا لینا ہے ویسے اللہ علیہ ویلیشن کمیشن نے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو خریدار ہوتے ہیں اور جو یہ خریدتے ہیں تو ان کا نوٹس کیوں نہیں لیتے ہیں لیکن یہ خیال جو بکتے ہیں ان کو بھی ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے صرف ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ خریدار پرینڈ آلنے کے اور کوروں کو شامل کرتے ہیں سلام علیکم چھو نہیں ہمارے پاس بریک پہ جانا ہے بریک پہ جائیں گے جو بریک سواب پہ سائیں گے جو اب جیبن سینٹ کے لیے نام ہو رہے ہیں ان کے والے سے بات بھی کریں گے اس کے علاوہ جو نواز شریف صاحب نے اچھ تقریر کیا اس پر بات کریں گے مال ساتھ رہیے گا لاہور اسلام آباد ملتان کراچی ہیدر آباد پشاور سکھر اور مزفر آباد کے بعد اب روز رامہ خبریں پاکستان کا پہلا قومی روز رامہ پاکستان کے متحفل گوادر سے انخری اشاق کا آماد خبر گروپ ہر وقت بھر وقت پاکستان کے متحفل گا بھر وقت موسیقی 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 آپ کے جو چیتے ہیں اس ریاست کے اور ان لوگوں کے ان کو آنے دیں پھر دس سالوں کے بعد بھی نہیں بلکہ پانچ سالوں کے بعد سے لوگوں کی چیزیں نکلیں گی تو تھوڑا ہمیں بھی لطف یا تفنیل یا تباہ کا موقع مل جائے تو یہ میرا تو یہ شہر ہے کہ اگر if he quits تو I think a lot of people will quit and I might be one of them بہت کھولا کو شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم علیکم اسلام کون بات کرر کہاں سے ملکشن خلافہ بہت بہلن سے جی اس لکھا بولی ہے سر میں بات نہیں کتا جا رہا ہوں کہ نواشری صاحب پہلے آئی تک بانوے سے لے کر آئی تک لوگوں کو خریدتے ہیں رضا ردانی کو بھی خریدتا ہوں نے اگر آج جو ہے برداری صاحب دارے تو اس میں کونسا تیامت آ جائے گی آج آپ کے بعد ثبوت ہے کہ نواشری صاحب نے جن کو خریدتا ہے ثبوت ہوں گے تب ہی آپ نے بات کی ہوگی جنرل صاحب کو خریدتا ہے اس لکھے جنرل صاحب کو خریدتا ہے انہیں بھی آئی پتا ہے میں نے میاں صاحب کو کبھی بھی منپلیشن نہیں کرتے دیکھو اور تمہیں شرم آنی چاہیے کہ نیزہ ربانی جیسے بندے کے تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ بگیا ہے یار سارے بندے اور شرم آنی چاہیے کیونکہ سورج کے پر تھوک ہوگی بھئی ہے موک آئے گی اور آج بھی آج جو فون رکھتے بیٹھے ہوگے تو جو چار بندے جاننے والے تمہارے نام یہاں پہ آگئے ہیں جو چار بندے ہیں تو تو اسے بات نہیں کریں ایک اوک 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 شامل کر لیا تھا اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام کون بات کرو کہاں سے جی منیر صاحب جی منیر صاحب بولیے ابھی وہ اسے پہل جو کو اپنے والا تھا مالے صاحب وہ ایک بہترین شخص کے مالک ہیں وہ ایک سمجھا رہے ہیں انہیں بنانا چاہیے سہر تکلیمان اور دوسرے وہ یہ تھا یہ کہ وہ خریب ہے ہے استعمال کیا آپس کی اب بات پر دوسرا حصہ جو ہے میری سمجھ من ہے تو میں بھی کر دوں گا یا میرے جیسے بندوار بھی کر دیں گے تو یہ آپ کو ثبوت ہونا چاہیے کہ میں کوئی مسلمی نواز یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے نہ تو تعلق ہے نہ اس کو دیفنڈ کر رہا ہوں میں صرف شرافت کو اور پرنسپلز کو دیفنڈ کرنا چاہتا ہوں بکوز آئی بلیو کہ پاکستان کے دو مستقبل ہیں ایک مستقبل وہ ہے جو ماضی سے بھی تاریخ ہے اور ہمارا ماضی بہت تاریخ ہے بھائی دوسرا بہت ہی روشن اور تابناک پاکستان ہو سکتا ہے اگر اس کے اندر کم از کم ہم دو چیزوں کی قدر کرنا شروع کرتے ہیں ایک قدر کرنے کمپیٹنس کی جو کہ نہیں کرتے ہو ٹھیک ہے کمپیٹنس لوگوں کو کرد کر دیتے ہو اور پھر ان کو نیچے رول دیتے ہو پر ان کمپیٹنس لوگ بٹھا دیتے ہو دوسرا جو بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ اماندار بندے کی امانداری جو ہے نا اس کی کوئی value نہیں رکھی ہوئی ہے سب سے بڑے چور کے موہ سے کہلاتے ہو کہ یہ مل کے اندر چوروں نہیں ہونے چاہیے اور پھر وہ چور جو ہے نا بعد میں پکڑے جاتے ہیں آپ کے سامنے انٹر کی کیا کیا کہانیاں نکل رہی ہیں اور اس کے بعد ہم سارے سو جاتے ہیں تو پلیز یہ دو چیزیں ہیں دیکھو چیزیں پروک لاس کشن اس کے بعد جو ہے سیکنڈ ٹاپک جانے بڑھتے ہیں اب اسے لکھ کیا رہا ہے نمبر گیمز کو تھوڑا سا دیکھ لیا جا اور یہ کیونکہ بارہ تاریخ کوئی ان کے مندے کو پیسلا تو ہوئی جانا ہے کون چیرمنٹ سینٹ بنے گا لیکن آپ کے خیال میں چیرمنٹ سینٹ کا تعلق کس پارٹی سے ہوگا میرے خیال میں جو پریارٹی وائز ہے اگر پیپل سپارٹی کا اگر کوئی یہ ہوتا تو میں جس کو جوزار ابانی صاحب کے بات دیکھنا چاہتا تھا وہ شہری صاحب کی کیونکہ انٹیگریٹی رکھتے ہیں میڈیا سے ان کا کوئی ایک انٹریکشن بہت اچھا ہے باقی چیزوں سے انٹیلیکشل طبقے سے فرن پولیسی کو جانتی مجھے پریارٹی میں نمبر ون زرابانی صاحب ابھی بھی نظر ابھی بھی کیونکہ باہر پارٹی کے چیرمنٹ بلاول ہے اگر تینے بچے مل جائیں تو زرداری صاحب کو منا سکتے ہیں دوسرا جو ہے وہ حاصل بزنجو ساتھ ہے پریارٹی وائز اور تیسرا جو نام ہے وہ پی اینل ان سے ہی آئے گا اور میرے خیال میں اس کے اندر میں نے تو کوئی گنجائش نہیں چھوڑی آپ کو نام دکھنے پریویز رشید صاحب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اور کم کم سے نام ہے جن کو ذکر کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے تو تین نام آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے منجوی بالا صاحب ہیں شریر ایوان صاحب ہیں اور زرابانی صاحب ہیں اسی طرح سے جو ہے حاصل بزنجو ساتھ کا بھی نام آ گیا لیکن مسلم لیگ نواز کے آپ دیکھنے کی کینڈیڈیٹس بہت ہے دائجہ زفد الحق صاحب کا آپ نے خود کہہ دیا مشاہد دوسان سید صاحب کا نام بھی ہم چننا ہے لٹنہ جنرل عبدالخیم صاحب کا جو ہے بھی نام آیا ہے عساق دار صاحب کا نام آیا ہے اچھا اور میں کہا رہا تھا نا پرویز صاحب کوئی نہیں ہے یہ بھی رہ سکتا ہے اچھا اس کے بعد جو ہے لٹنہ جنرل ریٹائٹ صلاح الدین ترمزی صاحب کا بھی آیا ہے مولانا غفور ہیڈری کا بھی آیا ہے دیکھو ٹھیک ہے اور جب تھی شیئرمن آپ کو کیا لگتا ہے وہ کس طرف ہو سکتا ہے کہ فاتا کی طرف جائے فاتا ہی کا مجھے نظرہ کے چانسز ہے زیادہ لیکن وہاں پہ بھی پارٹیزن ہوگا کھو پارٹی بیس پہ ہوگا میرے خیال میں یہ نہیں ہوگا کہ آزاد کینڈیڈیٹ کوئی آ جائے ہاں سٹار پہ اسٹیبلیشمنٹ کا لیکن فاتا کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ پیسے بہت چلے ہیں وہاں پہ کیا are you sure we are not rewarding that kind of an attitude ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بہت بڑا سوال ناجرین سیکنڈ ٹاپک کی جانئے بڑھتے ہیں اور وزیر خاجہ خاجہ محمد آسط نے کہا ہے کہ امت مسلم آہ کسی ایک مسئلے پر بھی متحد نہیں ہیں اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ امت مسلم آہ کسی بھی دشمن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم خود ہی ایسے کام کر جاتے ہیں کہ ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ اس وقت اگر بات کر جائے دنیا کی تو ہم اگر شام کی بات کر لیں عراق کی بات کر لیں یمن کی بات کر لیں لیبیا کی بات کریں جس ملک میں بھی ہم دیکھتے ہیں عراق کی بات کر لیں تو ہمیں وہاں پہ جنگ کا سما جو ہے وہ نظر آتا ہے اور جنگ جو ہے وہ چھڑیوی ہے لیکن ہم مسلمان یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے بھی متحد نہیں ہوتے انہوں نے کہا کہ افغانستان کے اگر بات کی جائے تو افغانستان میں امریکہ خود چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن نہ ہوتا ہے کیونکہ پاکستان اور دیگر جو مالکیں وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو سکے کیونکہ افغانستان میں امن ہوگا تب ہی خصے میں جو اتحقام جو ہے وہ ہو پائے گا ان کا یہ کہنا تھا کہ اچھی بات ہے کہ دیبیٹ ہونی چاہیے مسلمان مالک کے ایشیوز کے حوالے سے جس جنگ سے گزر رہے ہیں وہ دیبیٹ ضرور ہونی چاہیے لیکن دیبیٹ جو ہے وہ سنجیدہ ہونی چاہیے ان کا ساتھ میں یہ بھی کہنا تھا کہ اگر بات کی جائے افغانستان کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ دائش جو ہے اس وقت مضبوط ہوتی جاری ہے افغانستان میں ان تک جڑ پکڑتی جاری ہے اس وقت افغانستان میں انیس بہترین مالک کی جو افواج ہے وہاں پر ہے لیکن ابھی بھی انتالیس فیصد جو حصہ ہے وہ افغانستان کی حکومت کے پاس نہیں ہے بات ہو رہی تھی شام کے مسئلے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے کلپس بھی ہمیں نظر آتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی بات ہو رہی ہوتی ہے چنلز بھی دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن شام کا مسئلہ وہی جو آپ سے میں نے پچھلی باری بات بھی تو آپ نے کہا تھا کہ شام کا مسئلہ جلدی حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا ہے سلوشن ہی کوئی نہیں ہے لیکن دیبیت ہو رہی ہے شاید ہم شام کی مسئلے پہ اپنی بات نہیں کرتے ہیں جسی ہم اپنے ملکے حالے سے بات کر رہے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ کیوں نہیں شام کی صورتحال کو ٹھیک کر پا ہے جیسے ہمارے ملک کا الزام ہے اور ہمارے ملک نہیں ٹھیک کرنا ہے گورنمنٹ کی اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سن رہے ہوتے ہیں لیکن اصل مسئلے کی طرف کوئی بات نہیں کہتا ہے اس لئے شاید خاجہ محمد آسد صاحب کو آج انٹرین کرنا پڑا اور بولنا پڑا ہے سارے ہمارے میرے حال میں انہوں نے بہت اچھا امدہ بولا ہے اور ان کی بہت ساری چیزیں جن سے میں اگری نہیں بھی کرتا ہوں ان کی تاریخ کا جو انٹرپرٹیشن ہے وہ مجھ سے ذرے ڈفرنٹ ہے اور انٹی امپیریل ان کا تھاٹ پروسس ہے میرا جو ہے وہ انڈیسٹیننگ آف ڈی کنٹیکسٹوالٹیز ہے کہ پاکستان کے پاس کیا مسائل تھے جب نائنٹین سمٹی نائن میں تھے اور نائنٹین ٹو تھانزن میں بھی ہماری کیا مجبوریاں تھیں تو اس کے اوپر میرا اپنا پرسپیکٹیو ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے دو تین چیزیں تو پہلے تقریر سے پہلے ہی میں ان کو کمپلیمنٹ کر دوں اور فورن آفیس پورے کو کرنا چاہیے ہم ہر روز روتے ہیں کہ ہمارے پاس فورن پالیسی آپشنز نہیں ہوتی ہیں ہم وہیں باتے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ ہیں امریکہ ہماری بات نہیں سنتا ہے اس کے بعد انڈیا افغانستان ایون ایران ہمیں گھیر لیتے ہیں اور ہمیں اچھا ہزا برا کہا جاتا ہے اچھا اس کے اندر یہ جو رسیہ والا ہماری ایک آوٹری چاہیے اور یہ گزشتہ ایک مہینے کے اندر کے خاص طور پر مچور ہوئی ہے چینہ والا پہلے تھا تو میرے خیال میں ہمیں آستہ آستہ اپنی جو پورٹفولیو تھا یا اپنی آپشنز تھی اس کو ڈیابل سفائے کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے لئے ان کو کمپلیمنٹ جاتا ہے because he spent time ابھی چند دن پہلے آپ سے تصویر دیکھے ہوگی سرجے بھو جو ہے لیوروف ان کے فرن منسٹر ہیں برشیہ کے ان کے ساتھ ان کے تصویر بھی تھی تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ جب کمپیٹیشن آتا ہے آپ کی بہلی لگتی ہے تو بہلی میں آپ کی قیمت بھی بڑھتی ہے ملکی بات کر رہا ٹھیک ہے جب کمپیٹنگ انٹریسٹ آئیں گے تو اس کے اندر آپ کو زیادہ انٹریسٹ سے دیکھا جائے گا otherwise people started thinking کہ you are one وہ کیا ہوتا ہے one trick pony جو کہ آپ نہیں ہیں اور نہیں آپ کو ہونا چلیے اب انہوں نے جو تقریر کیا اس کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایشو یہی ہے کہ ہم جب کبھی کسی کے جدا کرتے ہیں اب کل بیمنز دے تھا تو اس کے اندر لیمٹ لیمٹ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی چیز ایسی ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے لیکن جب آپ چاہتے ہیں آپ آسمان کے نیچے بیٹھیں سورج کے نیچے بیٹھیں آپ سا لے لے اور کہاست پہ ڈالے فوکس جو دھو گی تو وہاں پہ آو لگ جاتی اگر آپ سکیٹر کر دیں گے لائٹ کو تو کہیں کچھ آگ نہیں لگی اسی طرح سے ہمارے لوگ جو ہوتے وہ بہت اپنے اپنے ورلڈ بیو کے ساتھ چل رہا ہوتے اور پھر اینمی پنڈیمونیم ہو جاتا ہے خواتین کے حقوق کے بارے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ بہت پکی تھکی کاملیسٹ ہے کچھ بہت زیادہ جیہنہ کمزورگیٹر ہے لیکن اینمی بات سکنے ایک ہی کرنا ہے لیکن اس کے اندر اتنی کنفیجن پھلات دیتے ہیں کہ اینمی دلیبر ایپلٹی ڈیمانز نہیں آسکتی ہے جس کا تب فوکس ہو ٹھیک ہے اسی طرح پاکستان کے طاقت کے بارے میں بھی سوال آتا رہتا ہے ایک تو سوال یہ آتا ہے کہ سعودی عرب آپ پہنچ کیوں بھی ٹھیک ہے سو دفعہ بتایا ہے اس کے ایکسپینیم نیشن آج بھی دی گئی ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھا رہا ہے پاکستانی اپواج اپنسیو پوزیشنز پر ہوئی تھی اس کے بعد ایران اور پاکستان دونے پاگل ہو گئے تھے کانسیوٹ جلا دیا تھا اب ہم ایسی جلا دی تھی تو ہلو جہاں ان تمام چیزوں کے اندر سوالیٹی آف سعودی عرب کی بہت زدودت ہے کیونکہ ہمارے جو مقدس مقامات ہیں وہاں پہ ہیں اور ہمیں خاص طرح یہ ورنہ کے ازرائیل اور جو ایران ہے ان کے درمیان مقاصمت بہت بڑھ گئی تھی اور لگتا تھا کہ کیونکہ رہتن جاؤں بھی بہت خراب حالات رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ وہ جنگ شروع کر دے اور ایسی جنہوں میں یہ نہ ہو کہ سعودی عرب کے پر کوئی نہ کوئی مشکلہ آ جائے تو اس لیے پاکستان محافظ سے سٹیبل نیٹی کے لیے گئے اچھا اب بات آگئی یہ تو ہماری پرارٹیز ہیں اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ اکیام مسلمان مل کے اندر یہ مسائل جو رہے ہیں یہ تمہارے والتے ہیں تمہیں کچھ نہیں کہتا ہے ہم نہیں کر سکتے ہیں ہمارے بارڈرز نہیں ملتے ہیں ایک سائیڈ پہ ہے جب سیریہ سے پہلے یمل لے جانے کی بات تھی پورے پارلیمنٹ کے اندر یہ تانہ کے لیے ہی جانا چاہیے اب سیریہ کے پر آپ سناتے ہو کہ سیریہ میں کیونکہ نہیں جاتے ہو یا سیریہ کا وہ نہیں کرتے ہو بھی لڑائی تو وہی ہے انہوں کے اپس میں تو ہر شوڑی ایک چلی گو انسٹیبلائز اسی لیے انہوں نے کہا رہا انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب پوری مسلم امہ ہے وہ کسی ایک اشیر بھی متحد نہیں ہے ہم خود ہی اپنے بڑے دشمن ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں جہاں دن دن ملکوں میں اس وقت جو ہے مطالب چل رہے ہیں اراد کی بات کی لیبیا کی بات کی شام کی بات کی یمن کی بات کی انہوں نے کہا سب سے بڑا مسئلہ ان کے حکمران ہیں کیونکہ ان کے حکمران ان کی عوام کے ساتھ نہیں ہیں وہ صرف اپنے آپ کو دیکھتے ہیں سیلپش حکمران ہیں فروخ یہی تمام بجوہات ہیں اراد کی بات میں سیلپش حکمران ہیں اس وقت سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے دیکھیں انہوں نے ایک بات اور کی انہوں نے کہا کہ میں ڈکٹیٹرشپ کا کوئی سپورٹر نہیں لیکن جن میں مالک کے اندر ڈکٹیٹرشپ تھی اور ملک پھر بھی بچا ہوا تھا اور وہاں سے ڈکٹیٹرشپ یا دیگر جگہ پہ ہو رہا ہے اچھا لیبیا میں ہو رہا ہے تو اس کے بعد چاہید یہ کہتے ہیں کہ کم از کم مہا پہ سٹیبل لیتی تو تھی بھائی یہ امپورٹنٹ ہے سمجھنا اچھا ابھی جو ہمارے ملک کے اندر بھی جذباتی کہتی ہے تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں مسلمان بھائی ہیں انہوں نے جب آئیسلس کی بھی بات کی تھی تو اس دفعہ انہوں نے ایک لیئر بات کی ہے پہلے ہمارے لوگ کہتے ہیں جی امریکہ ہوگا اسرائیل ہوگا کیا ہوگا انہوں نے کہا مسلمان ہمارے بھائی ممالک جہا ہے اس کو لانے میں اور اس کو بڑھانے میں انوالڈ ہے ٹھیک ہے that is exactly what is happening اب ان تمام چیزوں کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ دیلائیس کے جو موجودہ سٹیٹس کو ہے وہ پھر بھی بہت بڑے ریولوشن یا بہت بڑے تماشیوں سے بہتر ہے کیونکہ یہ پورٹسز اس ہمارے ملک کے اندر بھی کام کرتی ہے کیونکہ چار مہینے کے لیے دھرنہ آگے داڑ گیا تھا پاکستان کے اندر اور پھر اس چار مہینے کے اندر کس کی بات کی جارہی تھی ارب سپرنگ کی بات کی جارہی تھی آپ کو پتہ ہے کہ ارب سپرنگ کہیں تو بھی آئے ایک تو ہم عرب نہیں ہیں ہم مسلمان ہم عرب نہیں ہیں ہماری نہیں ہیں ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں جہاں آئے تبہی آگئی سعودی عرب کے اندر آنے کی کوشش کی کہ حکومت کو بری مشکل سے اس کو رکھنا پڑا اچھا اس کی تو لیبیا میں آیا ارب سپرنگ لیبیا کے ہائلٹ کیا ہوئی سیریا میں آیا سیریا ختم ہو گیا آپ پاکستان میں اس طرح کی کیوں چیزیں لانا چاہتے ہیں بلائے لانا چاہتے ہیں کہ وہ فورٹسز جو ہے وہ پھر کنفیوجن پھلاتی ہیں پھر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو انکرز ہیں اور پھر چینل کے اونرز ہیں چینل کے اندر جو ستاف ہے ان کی بھی سکتے ہیں پوائنٹ آف ویو ہے تو وہ پھر جہنا آپس میں لڑتے ہیں اور پھر وہ اتنا عجیب و غریب جذباتی کیاپیت بنا دیتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے پاگل ہو کے ایک دوسرے سے لنا پڑے پاکستان میں ہی وز رائٹ ہمارے فورن منسٹر وہ نے کہا کہ پاکستان اس لیے مشکلات میں آتا ہے کیونکہ دنیا کا ہر میں سلمان پاکستان کی طرف دیکھتا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ پہلے اپنی حالت بہتر کرو گے تو اس کے بعد کسی اور کی مدد کرو گے آپ کو پتہ چلے کہ جیانا لاہور کے اندر کوئی بیچارہ بہت غریب آدمی ہے ٹھیک ہے اور اس کی مدد کرنے چاہیے اور آپ کے پاس لیمٹیٹ پیسے ہیں اور آپ کے اپنے جھر کے باہر ساتھ والے کوئی ایک چھوٹا کا گھر ہو یا کوئی اٹھڑی ہو وہاں بے بکھے مادے ہیں لوگ پہلی پرہ دیکھیں آپ اپنے نکلی شہر پیسے ہیں اپنی ہی دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس ملٹری پاور ہے آپ کے پاس نوکلئر پاور ہے لیکن آپ کے پاس ایک چیز نہیں ہے آپ کے پاس اکنومک اور پلیٹکل سٹیبلیٹی نہیں رہی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو تمہاشا بنتا رہتا ہے اور خاص طرح بھی یہ ہے کہ کوئی ایک کم تو کر لو یا ڈکٹیٹیٹیٹی بن جائے یہ ڈموکریسی ڈکٹیٹیٹ سے گوارید یہ لوگ لہا سال سے آگے جاتی ہیں میکس میں گیارہ سال چلی گئی ہوئی دیکھیں ڈموکریسی بھی دس سال کا ایکسپل آتا ہے پھر کم حراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر if you don't pick a side and if you don't stabilize تو آپ کسی اور کی کیا مدد کرتے ہیں لیکن دل دکھتا ہے پاروخ مسئلہ یہ ہے کیونکہ مسلمان ہمارے بہن بھائیں ہیں مسلمان نہ بھی ہوتے جہاں پہ بھی میں کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہوتا تو وہاں پہ دل ضرور دکھتا ہے بات یہ کہ اگر زیادہ تر بات کیجئے تو پاکستان مسلمان ہی جو 90% جو ہیں وہ پس رہے ہیں ہمیں نظری جنگ بھی جن ملکوں میں وہ مسلم مالک بھی ہیں دل دکھتا ہے فاروق کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک حدیث بھی ہے کہ پورے مسلمان جو جسم کا حصہ ہیں کسی بھی اسے کو تکلیف ہوگی تو پورے جسم کو تکلیف ہوگی تو یہی وہ چیز ہے جو میں فیل ہوتی ہے پاکستان این حالات میں رہ کر کیا کر سکتا ہے شام کے لئے میں ذرا فلپ کر دیتا ہوں آپ اگر اکومت میں ہوتی ہیں آپ کیا کرتے ہیں بڑا بڑا اس طرح گھر چکی کوشن ہے میں 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 اب وہی والی بات ہے کہ میں تلے اپنے ملک کو دیکھتی کہ میں کیا ایسا کرتی ہوں میں کیا لیکن میں کچھ نہ کچھ کرتی چاہے وہ پھر امداد دینے کے اہر والے سے ہوتا ہے امداد ہی دے دی جائے کچھ بھی کر کے اٹھارا گروپ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں اٹھارا گروپ ساپس ملدہ رہے ہیں کس گروپ کی امداد کرتے ہیں جیسے وہاں پہ جو شامی ہیں ان کی شامی آپ پس ملدہ رہے ہیں کیا کرتے ہیں تماشاہ نے رہتے ہیں نہیں دیکھیں تماشاہ دیکھیں میرا معاملہ یہ ہے ہم جب نہیں کرتے ہیں جب بے بسی کی یہ حال لتا ہے بے بسی نظر آ رہی ہے بے بسی ہے نا بھائی اس کی وجہ ہے کہ اگر ایک بندہ دوسرے کو قتل کرنا چاہتا ہے جس کا جس کے اوپر حملہ ہوگا اس کا بچا سکتے ہیں ایک بندہ اگر خودکشی کرنے پر لگا ہوا ہے تو آپ کرتک بچاؤگی خوشی کرنے پر لگا ہوا ہے سرکر ہم کوئی اپس میں کوئی معایدہ کروا سکتے ہیں کوئی باتچیت کروا سکتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں میرا جو مہتا فرطہ نا وہ ذرا جلیہا دنگیت کرتے ہیں مجھے یہ ہے کہ اگر ایک بندہ خودکشی کا اماد داؤنا آپ جتنا اس کو سپورٹ کر لیے پر ٹرو ٹکس کر لیں پانچ منٹ کے لیے چھوڑ ہوگے وہ بات رون جانا کہے جانا اس میں اپنے 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 لایاں ہیں یہ اللہ کہتا ہے نا کہ اپنے ملکوں کے اندر اتنے زیادہ پلاتم کو اتنے زیادہ جذباتیت کو مت آ لے دو نفرتے ایتنے مت کھلا ہو کہ کل کو خدا نہ ہاتا ہے یہ اللہ تو کہ ریاست ابھی ریاستے اٹھ کے یہ ریاست اٹھ کے اپنی عوام کو مانے جاری ہے اور عوام کا کوئی پرسانے حال ہی نہ ہو اور اس کے بات بہن کے لوگ آکے بشت اللہ حضر کے علائے ہیں ایران اس کا علائے ہیں دہشیہ وہ آج آپ کے مدد کریں آپ کے بندے مارنے ہیں مازوہ یہ بہت بہت بھی والی بے بسی کی ایسے میں کیا مزید بات کروں یا کچھ بے بسی کی سٹویشن ہے کہ نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں نہ آپ کچھ بھی نہیں بگن رہے ہیں کہ اللہ تعالی پھر اللہ تعالیٰ ہی رہن فرمائے جی ان لوگوں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ یہ ایک چیز ہے جو ہمارے بسنے کے لئے اللہ تعالیٰ کرے کے شام کے جتنے بھی مسائل ہیں لاستر میں اپنے ایک بات کی تھی اور آپ نے پوچھا تھا کہ کوئی خوپ ہے اور میں نے کہا تھا نہیں اور مجھے پھر بعد میں پروگرام کے کنکلوڈ ہونے کے بعد جانتا ہے کہ جو ہرہ خوپ کو ختم کرنا تو غیصی کفر ہے اللہ تعالیٰ پہ امان رکھتے ہوئے ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کریں گے ٹھیک ہے لیکن اس کے حساب ساتھ ایک اگزامپل آپ کو ملک کی دیتا ہوں اور میں چاہے امریکہ کی ویلیوز کا بھی بہت مدارہ ہوں لیکن ایک ملک جس کی ویلیوز کا قطر نظر اس سے کہ وہ پاکستان کا بہت اچھا علائے ہے اس کی ویلیوز سسٹم اس کے اخلاقیات اس کا سلسفی آف لائف کا میں بہت بڑا وہ ماننے والا وہاں چین چین کا یہ ہے کہ چین جب آزاد ہوا تھا اس کا ایک بڑا ٹکڑا قائدان کے نام سے لعدہ ہو گیا تھا باقی ہنگ کونگ ٹائپ اور مکاو ٹائپ کے اور ملک جو پارٹس تھے وہ کسی اور ملک کے قبضے میں تھے برطانیہ کے تھے اور تھے ٹھیک ہے چین نے پہلے اپنے آپ کو بنایا اس نے کہا کہ پچھے سال تیس سال پچاس سال تو ہم نے اور کچھ کام نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد ہنگ کونگ کیا انہوں نے ہاتھ کھلا ہنگ کونگ رکھے چلے گئے انہوں نے پھر ہاتھ کھلا مکاو آ گیا ٹھیک ہے اب تیوان نے بھی بس تیار بیٹھا ہے اچھا اس طرح سے باقی چیز ہے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لو کہ لوگ خود آپ کی طرف آئیں آپ کی بات سنیں آپ کو یہ ایک اچھی چیز ہے یہ کرتے لیکن ناظرین تک تک آپ شام کے لوگوں کے لئے دعا مانگئے اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت وہ ختم کر پائے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں ان کو تقلیف ہوگی تو سب سے بہترین طریقہ اور سب سے بڑی پاور جائے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تاکہ ان کے جو مسائل محل شام کے ہم بات کریں دو ایسے واقعات ہوئے کے پی کے میں ناظرین جو بڑے برے واقعات تھے بڑے سنگین واقعات تھے مشال قتل کیس اور آسمارانی قتل کیس یہ دو ایسے واقعات تھے جنہوں نے ہلا کے رکھ دیا اور بھی کئے سے واقعات تھے ان دو واقعات کی زیادہ ہلانی کی وجہ یہ تھی کہ جن دونوں کے مرکزی مجرمان تھے مرکزی ملزمان تھے ناظرین وہ گرفتار نہیں ہو پائے تھے اور یہ ایک چیز تھی جو کہ مشال کی فیملی کو بھی اور آسمارانی کی فیملی کو بھی بہت زیادہ ہانڈ کر رہی تھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے ہم صبر تو کر لیں لیکن صبر تب آئے گا جب مرکزی ملزمان جو ہیں وہ گرفتار ہو پائیں گے پر مشال کی اگر بات کرے تو گیارہ مہینے بعد اور آسمارانی کا بھی کافی ٹائم بعد جو آخر کار جو مجرم ہیں وہ گرفتار ہو پائیں ہیں ایسی کیا سزا ملنی چاہیے ان دونوں مجرمان کو کہ اس کے بعد برات حاصل ہو پائیں پاکستان کے جو قانون میں ہے سزا تو وہی ملنی چاہیے پہلے تو تعریف کر لیں جن لوگوں نے پکڑا ہے ہمیں لگ رہا تھا کہ خاص طرح پر کیونکہ یہ مشال والا جو معاملہ ہے اس کو خام خاک انٹویشل بنانے کے ہی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ لوگوں نے دیکھا کہ منتاز قادری کے وقت جو ہے سیاسی پارٹی بن گئی اور کسی طرح اپنے 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 ارگنائز کر لیا گیا پھر انہیں سوچا کہ یہاں پہ بھی شادیہ ہو سکتا ہے انہوں نے کوشش کر کے دیکھ لی میرے خواہد میں اتنے کامیاب نہیں ہوئے لیکن باہر کے آپ لگ رہا تھا کہ اس پریشر میں جو قاتل ہے یا قاتل جو ملزے مادنے سے یہ لفظ استعمال کیا وہ بھاگ جائے گا وہ نکل جائے گا اور پھر لوگ پکڑ بھی نہیں سکیں گے میرے خیال میں یہ بہت امدہ بات ہے کہ اس کو پکڑ لیا گیا آسمان رانی کا بھی یہی ہے کہ پاکستان کے اندر عورت کو گولی لگتی ہے تو گناہ عورت کا ہوتا ہے گولی مارنے والے کا نہیں ہوتا اس طرح کے ہماری ذہنیت بن گئی ہے بیمار ذہنیت تو ہمیں یہ تھا کہ شاید وہ بھی اس کے پر اٹیکر جو اس کا قاتل ہے وہ بھی نہیں پکڑا جائے گا میرے خیال میں اس کے اندر بھی اچھا کام ہوئے مجھے آہستہ آہستہ یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر قانون کی بات چلے اخلاقیات کی بات چلے اور انسانیت کی بات چلے اگر یہ ہوتا رہتا ہے تو سزا تو بھائی میں یہاں پہ بیٹھ کے نئی اجاب نہیں کر سکتا ہوں سزا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجرم کو دوبارہ ایسے مجرم کرنے کا ارتقاط کرنے کی طاقت نہ ملے اس کو رکھا جائے دراؤ دھمکاؤ کیاد کرو بھاسی دو جو کچھ کنا ہے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ بندہ دوبارہ یہ کام نہ کرے because that person is mad mentally touched اچھا دوسرا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کیونکہ سارے کے سارے انصاف جائنا ہم دنیا میں کرنے کے اتیار ہو جائے اس دنیا کے اندر سب سے بڑی سزا پھانسی ہو سکتی ہے اس کے بعد یہ یاد رکھیں کہ ہم اصل دربار نہیں ہیں اوپر بیٹھا ہے دربار اللہ تعالیٰ وہ بیسائیڈ کرے گا کہ ان لوگوں نے کیا ظلم کیا اور کیسے کیا فروغ یہ بات تو ٹھیک ہوتی کیونکہ ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے last question نہیں کر لیتی ہوں ہمیشہ ایسا ہمیشہ نہیں ایسا دیکھا رہے تھے کہ جو بھی قاتل ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کا کوئی اصول سوخ ضرور ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس کی جان پچان ہوتی ہے ان دونوں کیسے اس کے اگر پیشلی بات دونوں کا تعلق جو تھا وہ political party سے تھا دونوں جو قاتل تھے چاہے وہ آسوارانی قتل کیس کی بات کی جائے یا ابتر بات کی جائے امشال کے حوالے سے political party سے یہ کیا یہ boost کر دیتی ہے جب آپ جرم کرنے رکھتے ہیں کہ میرا کیا ہے میں تو بچ جاؤں گا کیا ایک بار بھی سوچ نہیں آتی ہے وجہ کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ political party سیچ آئے وہ کوئی بھی political party ہو اگر وہ ان کا بندہ ہے تو وہ کوشش کرتے اس کی take care بھی کریں بڑا عرصہ لگ جاتا ہے بڑا مشکل ہو پاتا ہے کہ وہ گرفتاری ہو ابھی بھی دیکھیں مشال قتل کیس میں اگر کوئی پکڑا گیا تو اچھی بات ہے دوسرا آپ نے سوال جو کیا اس کے جواب بہت لمبا بنتا ہے میرے خیال میں آنے والے کسی دن ہم نے اس پہ decide کر لیں گے لیکن ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم نے اپنی فیملی جو values ہیں ان کو اتنا پھیلا دیا ہے کہ ہم اپنے اکربہ کے لیے بہت زیادہ بھائی مانیا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ political parties میں بھی انسان رکھے ہیں تو وہ اس طرح کی criminal activity کو بھی cover کر لے تھے میرے خیال میں آپ اپنے profession اور اپنے ملک سے محبت اور عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر اکربہ پر وری اور اس طرح کی کام نہیں ہو ٹھیک تھانکی سو مچ فاروق ٹائم بلکو ختم ہو گئے ناجی امید آج کا پرگیم آپ کو پسند آیا ہوگا اب آپ سے ملکات ہوگی نیکسٹ وینسٹے سیم ٹائم اور سیم چینل سب تک میں رکھے گا بہت سا خیال اللہ حافظ موسیقی